پک اینڈ ڈروپ سرویس کے پیسے کیوں آدھا نہیں کیے؟ عوامی رکشہ یونین ڈی ایس پی ٹرافک عبدالقنی کے خلاف سراپہ احتجاج بن گئے پریس کلپ کے باہر دھرنا دے دیا جیرمین مجید قوری کا پولیس افسران سے نوٹیس لینے کا مطالبہ اس حوالے سے محسی جانیں گے دانیال راٹھور سے جی دانیال پریس کلپ پہ باہر جہاں پر عوامی رکشہ یونین کی جانت سے احتجاج کیا جا رہا ہے پک اینڈ ڈروپ کی سرویس دینے کے عوض جو اے ان کو پیسے ادا نہیں کیے گے عمران لودھی رکشہ ڈریور کی جانب سے یہ الزام آئیت کیا گیا ہے صدر ڈی ایس پی عبدالقنی کے خلاف اور احتجاج کیا جا رہا ہے عوامی رکشہ یونین کے چیئرمین مجید گوری کی قیادت میں یہاں پر نعرے بازی بھی کی جاری ہے جو عمران لودھی ہیں رکشہ ڈریور سے بات کریں گے عمران لودھی یہ بتائیے گا کہ ڈیڑھ لاکھ بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے یہ کیسے معاملہ بن گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں سولہ ماہ آپ نے کام کیا ڈیڑھ لاکھ اماؤنٹ ہوتی ہے ایک رکشہ ڈریور ڈیڑھ ہزار دو ہزار کافی مشکل سے کماتا ہے تو یہ ضرورت ایسے کیسے پیش آگئی آپ کیسے سولہ ماہ جو ہے گزارہ کرتے رہے کہ آپ کو کوئی پیسے دیتے تھے یا کیا ہوتا تھا یہ ذرا بتائیں پیسہ مجھے ایک بھی نہیں ملا سولہ ماہ میں جب ہم نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے تو مجھے پرچے کی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ ہم آپ کے اوپر پرچہ دیں گے ہم آپ کو حوالات میں بند کریں گے ہم آپ کے اوپر جھوٹے کیس بنائیں گے ٹھیک ہے جب مجھے ان چیزوں سے بلکل ایک سوال سادہ سا ہے کہ کیسے سولہ ماہ برداشت کرتے رہے سر ایک غریب آدمی ہے محنت کاشوں محنت کی ہے صرف ان کی ڈیوٹی میں نے دیئے وہ ایک جوڈیشنل کلونی سے میں نے ان کی بچی کو اٹھایا ہے اور ادھر ویسٹ ویڈ کلونی میں چھوڑا ہے وہ ایک تقریباً اگر یہاں سے شملہ پاڑی سے ہم اٹھائیں تو شملہ پاڑی کی دوسری سائٹ بنتی ہے ٹھیک ہے یہ میں جاتا تھا ادھر سے اٹھا کے واپس تقریباً دس منٹ میں آ جاتا تھا اصل چیز وہ پرداش ہے جو کہ لیبلٹی چھوڑنے جاتا تھا ان کی میسیس کو تھانے میں جب ہم ادھر جاتے تھے ادھر سے پھر ہم باپس اپنے پوائنٹ پر آ کے یعنی کہ کام کرتے تھے لیکن جب ادھر سے پیسے نہیں ملے مجھے تو اس کے بعد آپ کا مطالبہ کیا ہے کس سے مطالبہ ہے کیا چاہتے ہیں جی ہم آئی جی پنجاب صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ میرے پیسے مجھے دلوائے جائیں مجھے ان صاحب دلوائے جائیں اور سی ٹیو صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ میرے پیسے مجھے دلوائے جائیں جو میری ڈیڑھ لاکھ ہی مانڈ بنتی ہے وہ مجھے دلوائے جائیں اگر پیسے نہ دیئے گے تو کیا آئندہ کا لائے عمل ہوگا آئندہ کا لائے عمل جو ہمارے چیرمن مجید گولی صاحب نے ڈی ایس پی عبدالغنی ٹریفک وارڈن جو ہیں ان کے دفتر کے باہر کا اعلان کیا منگل والے دن کا ہم درنا دیں گے ٹھیک ہے اور ہم ان کے ساتھ آپ نے بات سنی عمران لوڈی کی سارے معاملے سے حقیقت سے آگاہ کرتے ہو ان کا کہنا ہے کیونکہ ایک سوال تھا کہ سولہ ماہ تک کس طرح برداشت کرتے رہے ڈیڑھ لاک کی اماؤنٹ کس طرح بن گی تو ان کا کہنا تھا کہ پہلے دمکیوں سے معاملہ چلتا رہا اور جب معاملہ حد سے زیادہ گزر گیا تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجید گوری جو کہ ان کے چیئرمین ان سے رابطہ کیا اور ان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ آئی جی پنجاب سی ٹیو ان کے پیسے دلوائیں ورنہ یہ دھرنا دیں گے اور رکشے کو بھی نظریاتش کریں گے شکریہ دانے رکشہ یونین کا ٹرافک پولیس کے خلاف احتجاج کا معاملہ دوسرے جانب سی ٹرافک پولیس نے احتجاج جھوٹا پروپاگینڈا قرار دے دیا مزید افصیلہ جانگے فیاس ملک سے فیاس ملک بتائیے گا کن سترہ رکشہ یونین کے احتجاج کا معاملہ اب ایک نئی شورتحال اختیار کر گیا ہے کیونکہ ٹرافک پولیس نے اپنی احتجاج انکواری میں اس تمام معاملے کو جھوٹا پروپاگینڈا قرار دے دیا ہے ٹرافک پولیس حکام کے مطابق کہ ڈی ایس پی عبدالغنی نے سردر سرکل میں غیر قانونی رکشہ سٹینڈ کے خلاف کاروائی کی کاروائی کے دران رکشہ دیوور احتجاج اور روڈ بلا کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے ٹھوکر نیاز دے کہ جتیم خانہ چونک سمیت متدد مقامات پر خیر قانونی سٹینڈ کو نہ صرف ختم کریا بلکہ مقدمات کا اندراج کروایا گیا اس حوالے سے رکشہ دیوور کو حراسہ کرنے کے اس معاملے کی ایس پی ٹرافک شدار آسف نے بھی انکویری کی اور انکویری رپورٹ میں قصور وار کے خلاف ان کا کہنا ہے کہ وہ کاروائی کریں گے تاہم ڈی ایس پی عبدالغنی کے خلاف پر ہونے والا احتجاج جو ہے وہ غیر قانونی رکشہ سٹینڈ کے خلاف ہونے والی کاروائی کا نتیجہ ہے اور غیر قانونی رکشہ سٹینڈ کی ہرگیس اجازت نہیں ہوگی اور ٹرافر پولیس کسی بھی پریشر گروپ کے احتجاج احتجاج پر دباؤ میں نہیں آئے گی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ فیاس ملک آپ نے اپ ڈیٹ کیا